سابق وزیر خزارہ اس آگڈار کے گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی دو گاڑیاں غائب ہو گئی سپریم کورٹ نے نیب کو اس آگڈار کی جائداد اور اساسے ضبط کرنے کا کہا تھا نیب نے اس آگڈار کے گھر کی چیکنگ کی تو دو قیمتی گاڑیاں غائب تھی نیب نے گاڑیوں کی تلاش میں مدد کے لیے محکمہ ایکسائز کو مراسلہ لکھ دیا مزید تفصیلہ جانیں گے عمر جعوید اور راہیل سید ہمارسد موجود ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے عمر جعوید کا عمر بتائیے گا یہ گاڑیاں کہاں چھوم انتر ہو گئی یہ عدالت کا حکم تھا کہ ان کی جائداد ہے اس کو ضبط کر لیا جائے جبکہ گاڑیاں وہ بھی ضبط کر لی جائے اور حکومت کی سوابید ہوگی کہ وہ گاڑیاں اور پروپٹی کو پیشنا چاہتی ہے اپنے پاس اکنا جاتی ہے اسی تناظر کے اندر آئی نیب نے کاروائی کی تھی ساگدار کے گلبرگ واقعہ گھر میں لیکن جب وہاں پہ گئے تو وہاں سے دو قیمتی گاڑیاں جن کے اندر ایک مرسیڈیز ہے اور دوسری لینڈ کروزر ہے دونوں گاڑیاں غائب تھی جس کے بعد تلاش کرنے کے باوجود بھی گاڑیاں جب نہ ملی تو نیب نے ایک مراسلہ لکھا ہے ڈی جی ایکسائز کو کہ ان کو مدد پر آہم کی جائے ان دونوں گاڑیوں کو لوکیٹ کرنے میں دونوں گاڑیاں جو ہیں وہ اسلام آباد ریجسٹرڈ ہیں اس لیے ایکسائز سے اب مدد لی جا رہی ہے کہ ایکسائز جو ہے وہ اپنے جو پکٹس لگائی جاتی ناکے لگائی جاتے ہیں وہاں پہ اور جو ان کی سرولنس ہے اس کے ذریعے ان دونوں گاڑیوں کو لوکیٹ کریں تاکہ ان گاڑیوں کو قبضے میں لیا جا سکے ہمارے ساتھی عمر جعوید آپ موجود رہے گا راہیل سعید بھی ہمارست موجود ہیں راہیل بتائیے کہ جب حجویری ہاؤس کو سیل کیا گیا تھا تو یہ دونوں گاڑیاں گھر کے اندر موجود تھیں یہ ایکسائز کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جب دونوں گاڑیاں گھر کو سیل کیا تو گاڑیاں موجود تھیں لیکن ہوتا ہے یہ کہ نیب جب بھی اپنے کچھ چیز سیل کرتے تو وہاں پر گاڑیاں جو ہیں اپنے ہیڈکوارٹر میں لے آتا ہے لیکن یہ دو گاڑیاں جو تھیں وہ ہیڈکوارٹر میں نہیں لائے گئیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دو گاڑیاں وہاں سے غائب ہو گئی ہیں اس وقت سے کیونکہ جساں عمر جعوید نے بتایا کہ دونوں گاڑیاں لہور نمبر کے نہیں ہیں لہور ڈی جی ایکسائز کو جو ہے لیٹر تو لکھا گیا ہے کہ یہ دو گاڑیاں ڈھوننے میں مدد کریں جس طرح صرف ناکوں کی حد تک تو ایکسائز ان کی مدد کر سکتے ہیں نیب اکام کیونکہ اس کے علاوہ جو گاڑیاں ڈھوننے کی کوئی بھی ایسی سہول یا ایکسائز کے پاس موجود نہیں ہے کیونکہ ان کے جو اڈریسز ہیں وہ بھی تمام اسلام آباد کے ہیں ایکسائز زائی کا کہنا یہ ہے کہ جو ناکے ہم لگاتے ہیں ٹوکن ٹیکس کے حوالے سے ہوتے ہیں یہ گاڑیوں کی چیکنگ کی جا سکتے ہیں اور اگر اس حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن ہوئی تو نیب کو فرام کر دیا جائے گا زائی کا کہنا یہ ہے کہ نیب نے پولیس اور کسٹم اکام کو بھی اس بارے میں آگئی دیا کہ دو گاڑیاں ان کے تلاش میں بہت سکرے آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے